ایسا ہے پراکرطک نیام کے نسان ہر جی پرانے کو اہار چاہیے اس کے شریر کے لئے اور اس کے شریر کے لئے ونسپتی چاہیے جو پراکرطی نے اپلت کرا رکھی اور مانو نے اس کو اپنے امسار کچھ کھیتی باڑی کے مادیم سے زمین سے نہیں اوپی لینے کے حساب سے جس کو بھی کارے کر آیا ہے ہم نے اسے کسان کہا ہے مگر صدیوں سے کسان وہ نہیں پا پایا کیونکہ اس نے اپنے دو ہاتھوں کا ہی استعمال یا پرلوک کر آیا ہے جبکہ ہم کو سو ہاتھیوں کی طاقت جتنا ہمیں کرین دے رکھی ہے ہمارے کو اتنا پنک نہ ملنے سے ہم نے اتنی انچائی اڑ دیئے کہ منگر تک پہنچ گئے ہیں ارثات وہ گیان کا سہارہ تھا کسان جب تک ویگیانک روپ سے اپنی نہیں لے گا وہ کسان بھوکھا رہے گا اور کوئی بھی سرکار کوئی بھی راجے میں راجے کسان کے لئے یا کسی کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے سب کو اپنے نصار ہی جینا ہوگا اور دیدوار آج ویگیان کا کہتا ہے کہ ویگیانک لکھ کے اندر ویگیان کا سہارہ لے کر آپ اپنے جیون کا صدار کریں چاہے وہ کسان ہیں اور پرگتی کے لئے اوپج کے لئے یا اپنے اور صفیداؤں کے لئے یہ ویگیان کا ساتھ ہے اس لئے کسان اور ویگیان کا نعرہ دیا ہے کسان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں سوچتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پرانے سمیسے کسان آدمتیا کر رہا ہے آرثی کسی تھی ان کی بدھالی کی ہو چکی ہے سرکھانے کوئی بھی آئی ہو مگر کسانوں کے لئے کوئی ایسا کارے نہیں کر پائیں کہ جن سے ان کی حالت صدرے تو دیش کے حالت کیسے صدریں گے نہیں یہ اس کے اندر کسان ہی پوری طرح دوشی ہے کیونکہ اس نے اپنی سنسکریتی سے باہر آ کر اپنے گیان کو نہیں پڑھایا شکشت نہیں ہوا اور وہاں کے ایڈیل سے وہ شکشت ہوتا رہا اور بھرم کے اندر جیئے ہوا ہے جو آدمی بھوکھا ہے اسے سے دو روٹی کا لالے دے دی جائے تو وہ اپنی بدھی کا پریوک نہیں کرتا اسی لئے ہم بھگیان کو پر کہتے ہیں کہ اے کسان ہمارے پاس ہمارے پر ویدی ہے کہ ہر ویکتی وشیش کے اندر ہم ایسی سبیدہ دیتے ہیں کسان کو کہ تیرے ایک نیم بتاتے ہیں ایک ویدی بیداتے ہیں کہ دس گناہ تیرے اندر اوپ جائے گی مگر تو ہمارے پاس ہمارے کہنے پر چلتو سہی اور تو خود ہی کڑا ہوگا کوئی بھی سرکار کسی کے لئے نہیں کر سکتی کسان ہی اپنے کمائی سے سرکار کو چلائے گا سرکار کہاں سے پیسہ لائے گی تو یہ اُلٹی نگنگا ہے ہم کسان کو سکشم بنائیں گے سرکار کو سویدہ دے کر وہ خود بھی سکشم ہوگا اور پورا جگت بھی سکشم ہو سکتا ہے دیدی بارجی میرا سوال ہے آپ پراکرت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں پراکرتی کو ہی مانتے ہیں پراکرتی کے نیم کو مانتے ہیں اور پراکرتی کے نیم کے اندر مانم کا بھی ایک وقتیت نیم ہے اور وقتیت نیم سے مانم نے اپنا سماج کا نیم بنایا اور کسی چیو پرانی نے نہیں بنایا اور جو پراکرتی کا نیم ہے اس میں پراکرتی کا سکتے ہیں مانم نہیں کر سکتا اور مانم کے نیم کے اندر پراکرتی سکتے ہیں نہیں کر دکتی یہ مانو دویدہ کے اندر ہے مانو اپنے نیم کو اپنے سامنسار چلے جیسے آپ نے ابھی ویڈیو لے رہے ہیں تو یہ مانو کا نیم ہے پنکھا بجلی جتنا ہے یہ مانو کا نیم پراکرتی کا نہیں ہے اس میں کسی پرکار کی پراتھنا یا آستہ سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو پراکرتی کے نیم کو اور مانو کے سماج کے نیم کو جب پرتھر پرتھر کر کر سہی جگہ پروجوک کریں گے تو یہ دویدہ ہے اپنے آفیق سماؤں تو آپ کیا مانتے ہیں کہ پراتھنا پوجا اور آرچنا آرادنا یہ سب دیکار کی چیزیں ان کو لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے پراتھنا میں کس سے کر رہا ہوں شب تو میں نے بنایا ہے تو جس نے شبد ہی نہیں بنائے وہ میری پراتھنا کو کیسے سمجھے گا اور جو چیز میں نے آج تک پراتھنا میں مانگا کیا ہے گاڑی سکوٹر بنگلہ جو میں نے بنایا جو بنائی نہیں سکتی تو مجھے کیسے دے سکتی ہے یہ بھرم ہے اسی لیے دیدہوار کہہ رہا ہے کہ تو اپنی پرگتی کر اپنے انسوار اپنے نیوں کو انسار سویم کا سوامی بن کسی اور کو سوامی مت بنا اور جن جن جنوں نے سوامی اپنا اپنا بنایا ہے وہ اپنے پوراں روپ سے ورطمان سمی کی ہر سکھ سویدہوں سے سمپن ہے دیدہوار جی کس کو مانتے ہیں کہ کس کی آرادنا کی جائے سویم کی آرادنا کرے ہر صرف اور صرف کسی کو پیاس لگی ہے اس کی جننی اسے نہیں بتا سکتی آپ کو جس کی بھوک لگی ہے آپ کو کتنی بھوک لگی ہے کیا کہنا ہے آپ کا پورا دکار آپ کی اندری بتاتی ہے کوئی دوسرا بتا نہیں سکتا یہ پوری بھرم ہے صرف آپ اپنی اندریوں کے بھیتر وشیش کریں دیدہوار کی یہی پرکری ہے ارثات اپنے دیدار کریں اور جو جو اپنے دیدار کرے گا وہ اپنا ہی اپاسنا کرے گا اپاسنا کسی اور کی نہیں سویم کو ہی سکشم بنائے اور سویم کا سوام دیدہوار جی بہت بڑا سوال آپ نے کیا ہے گرنٹ جو ابھی تک ہیں بہت سارے گرنٹ ہیں میں نام نہیں دوں گا ہندووں کوئی گرنٹ ہیں سکھوں کے بھی گرنٹ ہیں اور تریس چنی شاہی بودش سبھی کے گرنٹ ہیں آپ ان گرنٹوں کے سوالیاں نیسان لگا رہے ہیں جو گرنٹوں میں لکھا ہے گرنٹ جو ہے کسی بھی وشیش کے وہ ورطمان میں نہیں ہو سکتے وہ عطیت ہو چکے ہیں اور عطیت کبھی ورطمان میں پر یوگ نہیں کیا جا سکتا ورطمان میں صدا وقتی وشیش جو ہے ایک معنو ہے جو رنرطر پرگتی کرتا ہے اور جو پرگتی وہی کرے گا جو ورطمان میں ہے جو ایک بار لکھا گیا وہ عطیت ہو گیا اس سے ہم کچھ شکشم ہو کر ایک سویدہ لے سکتے ہیں ویدی لے سکتے ہیں اور اس کے کو پوجھنا آجنا سے نہ کبھی کسی کو ملا ہے نہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے میں چیلنگ کے ساتھ کہتا ہوں کوئی میرے سامنے آکر بیٹھ جائے مگر میں اسے عبیدی بتاؤں گا جو اسے آج تک نہیں ملا اسے ملنے کی سمبھاونا بڑھ جائے گی بشو میں کروڑوں مندر کروڑوں چرچ گردواری اور مسجدیں ملیں گی تو اس کا مطلب یہ لوگوں میں بھم پھیلایا جا رہا ہے بس نہیں وہ ایک سویدہ ہے کہ سبھی سماج کے اندر وہاں بیٹھیں اور اپنی ویچار ویمرش کریں ویچار ویمرش سے برطمان ستی کو بنائیں مگر اس کا جو دھے تھا وہ ختم ہونے کے بعد وہ ایک ارچنا پہ اور پوجات اور راستہ پہ رہا گیا جس لیے آج تک کبھی کسی بھی بیکتی ویشیش کا کوئی صدار نہیں ہوا ہے سر ایک بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دھرم کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو یا اپنا اور بھی کا اندر ہم جو بھی بیسن میں تھیلے ہوئے ہیں سب آپ نے کہا کہ وہ ایک مانجاتا ہے ایک ویچار ہے تو سویم بھی بننے کے لیے کیا ان سب چیزوں کو تھیاگنا پڑے گا یا ان کو ساتھ لے کر اپنا صدا کیا جا سکتا ہے سیم پہ جوڑنا ہے اگر آپ کو سیم پہ جوڑنا ہے تو کسی اور کی مشکتہ نہیں ہے نہ توڑنا نہ جوڑنا ہے تمہیں سیم سے جوڑنا یہ اپنے آپ پرتھک ہو جائیں گے اگر آپ کے گھر میں بلیک ڈوائی ٹی وی ہے آپ آپ اسے دیکھیں گے اگر کلٹ ٹی وی آئے گا تو بلیک ڈی دیکھنا بند کر دیں گے آپ سیم سے جڑیے یہ اپنے آپ بھی آپ سے پرتھک ہو جائیں گے دھرم کے اوپر ہمیسا اکشب بھی لگتے رہتے ہیں اور جو اندوی سواس بنا ہوا ہے وہ لوگ باک چھوڑنا نہیں چاہتے آنکر دھرم ہے کیا دھرم تو دیدے وار کے انسار ہوتا ہی نہیں ہے دھرم ہو ہی نہیں سکتا دھرم وہ جو ہے جو جس کے پاس ہے نشپک شوکر دے اگر اس نے پکش کر لیا تو دھرم نہیں ہے دھرم ایک وچار دا رہا ہے ایک وچار ویکتی وشیش کی جو جو سمجھ داؤں نے اس کو مانا اور اس کو اس کے ساتھ چلنے جائے اس کو بعد میں سمپردائے کو دھرم کا نام دے دیا میرے کہ دھرم جو ہے کہ سورج کے پاس دھرم کیا ہے جو اس کے پاس تاپ ہے وہ نشپکش بھاوتی دیتا ہے پانی کا کیا دھرم ہے ہوا کیا دھرم ہے ارثات ہم نے ان کو دے بھی مانا ہے اور وہ اپنا دھرم اس لئے نباتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے وہ نشپکش بھاوت سے دیتے ہیں اور جو جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دے سکتا سورج کتنا بھی شکتی شالی وہ پانی نہیں دے سکتا اور پانی کتنا بھی شکتی شالی کیوں نہ ہو وہ تاپ نہیں دے سکتا ارثات جس کے پاس جو نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا مگر ایک مانو ہے جو سورج کی گرمہ بھی اپنا سکتا ہے جل کی شیطلتہ بھی اپنا سکتا ہے اور پنکھی کے پنکھ لے کر اوپنچی سے منگل اور دوسرے گرہاں تک جا سکتا ہے دھرم وہی ہے جو میرے پاس ہے اور یہاں پر دھرم جو ہے نشپک شواب سے دیا جائے ہر مانو کے اندر ایک دھارمک وچار ہے ہر واردہ کے اندر کوئی سکتا ہے گون ہے وہ نشپک شواب دے گا تو یہی دھرم ہے دھرم کو جاتی وشیش نہیں ہے چلتے چلتے دیدوار جی آپ یہ بتا دیجئے مانوشی سرم کو کس طریقے سے بیچانے آپ نے بہت اچھا پرشن کر رہا ہے مانوشی کو ہم مانو کہتے ہیں مانو ارثات جو من کا سویم وکاس کر سکتا ہے وہی مانو ہے دوسرا جی پرانی من کا وکاس نہیں کر سکتا ہے اس لئے مانو نہیں ہے اور اسی مانو نے اپنے دوارہ اپنے من کے دوارہ کچھ عشت بنایا اور سب ہی نے اپنے اپنے عشت بنالی من کے دوارہ میرا عشت میرے من نے کچھ اور سوکار کر رہا آپ کے من نے سوکار کے اس لئے مطبید ہوا اس لئے میں نے آپ نے آپ کو منوشی کہا مگر اس اس کو کیسے وقت کرنا ہے اور اس لئے میں نے جو وقت کر سکتا ہے دوسرا کو جی پرانی وقت نہیں کر سکتا اس لئے مانو ہی اپنے بنائے ہوئے اس کو وقت کرتا اس لئے وقتی ہوا اور اس کے وقت کرنے سے وقتی تو نب کرتا ہے وہ اپنی بات کو کیسے وقت کرتا ہے اس لئے مانو جو ہے منوش انسان کہلو آدمی کہلو ہومن بینگ کہلو مانو منوشی اور وقتی یہ شبت اپنے آپ میں ہی سمپن ہے اپنی ویاکھا کرنے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو مانم منوشی یا بکتی کیوں کہتا ہوں کہ یہ میرے میں گون ہے اور یہی گون کو اگر میں نشبکت باف سے کرتا ہوں تو یہی دھرم ہے آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ جو مانا ہے اگر اپنے آپ کو سچے طریقے سے پہچان لے تو وہی بدھ بن سکتا ہے وہی گروہ نانک دیو بن سکتا ہے وہی عیسیٰ مسیح بن سکتا ہے تو ایک عام جنتہ جو ہے عام ہم جسے لوگ کہتے ہیں اس کو ان خاص باتوں کا کیا خیال رکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے آپ نے جتنے بھی نام لیا انہوں نے کسی وہ گروہ نہیں بنایا آپ نے سویم کا ادھار بنایا اپنے دیدار کرے ہیں یہ وہ میسے جے گئے تھے کہ آپ بھی اس سکشم ہیں اپنا ادھار بنانے کے لیے مگر ہم نے ان کے بات کو نہیں پڑا ہم نے انہیں پوجھنا میں کر دیا یہی بھرمیت ہو گئے ان کے سندیش کو لیا نہیں ہے ہم اس ویدی کو نہیں اپنا پائے مگر ہم نے انہیں پوجہ ارچنا اور اپاسنا میں چھوڑ دیا اس لیے ہم بھرمیت ہو گئے آپ جنتہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم جنتہ سے کہتے ہیں کہ اپنے ہی دیدار کرو اور اپنے انشار جاؤ رات کو جب آپ کو نیند آتی ہے تب ہی آپ سو پاتے ہیں اور نیند نہیں آئی تو گول ہی مت کھائیں نیند تو جرور آئے گی رات کو نہیں آئے گی دو گھنٹے بعد آئے گی اور یہ جو ہم ڈوا لیتے ہیں اس کو جتنی چھوڑکے کہ مانو شریر کے اندر پرکردی نیم کے اندر تیرا انٹیپائٹک ہر سمسیاں کا سمادھان ہے ہر سمسیاں کا سمادھان ہے تیرے گھر میں ٹی وی خراب ہوتا ہے تو سماسیاں تیرے نہیں ہے مکینک کے لیے نہیں ہے کیوں اسے سمادھان بتا ہے تو دیدیوار کے یہاں ہر سماسیاں سماسیاں کا سمادھان بتا جاتا ہے تو اپنی ہر سماسیاں کا سمادھان کرنے میں سکشم ہو سکتا ہے آپ دیدیوار سے جڑیے ڈیسی آر کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے دوائیں بیل آئیکن